رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اوہ میری پیاری ماں و بینوں اگر آپ نماز نہیں پڑھتی ہیں کم سے کم رمضان نے شروع کر دیجئے اور کوشش کیجئے کہ رمضان میں ایک وقت کی نماز بھی قضا نہ ہونے پائے انشاءاللہ اگر آپ نے ایک مہینہ نماز کی پابندی کر لی تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ اگر رمضان بھر نماز پڑھ سکتی ہیں ایک مہینہ پانچو ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھ سکتی ہیں تو سال کے باقی گیارہ مہینے بھی آپ نماز کی پابندی کر سکتی ہیں رمضان کا مہینہ چار پانچ دن میں شروع ہو رہا ہے میرے بھائیوں آئیے ہم اس رمضان کو اپنی زندگی میں ایک بہترین تبدیلی کا مہینہ بنائیں اگر آج تک ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو آنے والے رمضان میں ہم نماز ہو رہا ہے رمضان میں سب چینج ہو جاتا ہے نا بھئی صبح کو چار بجے کون اٹھ کر کے ناشتہ کرتا ہے ناشتہ تو صبح نو دس بجے ہوتا ہے نا یہ صبح چار بجے کون سا ناشتہ ہو رہا ہے رمضان میں ہم صبح چار بجے اٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں دوپہر کا کھانا ہماری عادت ہوتی ہے مگر رمضان کے ایک مہینہ ہم دوپہر میں کچھ نہیں کھاتے سیدھے شام کو کھاتے ہیں افطار کے کھانے کھانے کا ٹائم چینج ہو گیا سونے کا ٹائم چینج ہو گیا ناشتہ کا ٹائم چینج ہو گیا دوپہر کا کھانا ہم کھانا بن کر دیتے ہیں اوہ میری پیاری ماں و بینوں رمضان کا مہینہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو پریورتن کرنا چاہیں اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے جو بیڑی پیتا ہے جو سگریٹ پیتا ہے جو کسی بھی طریقے کی غلط عادت میں پڑا ہوا ہے اگر وہ اپنی عادت کو بدلنا چاہتا ہے تو رمضان کا مہینہ سبق دے رہا ہے کہ تو بدلنا چاہتا ہے تو بدل سکتا ہے بدلو اپنے آپ کو اپنی بری عادتوں پر کنٹرول پاؤں اور اپنی اچھی عادتوں کو بڑھاؤ میرے پیارے ساتھیوں اللہ کہہ رہا ہے وَأَقِمْنَ السَّلَا اے عورت و نماز قائم کرو وَآَتِينَ الزَّكَا اور زکاة ادا کرو زکاة ادا کرو بیوی کے پاس زیورات ہیں مسئلہ آتا ہے ہمارے پاس مولی صاحب میری بیوی زیور لے کے آئی ہے مائکے سے اس زیور کی زکاة مجھے نکال لی ہے یا بیوی کو نکال لی ہے مسئلہ آتا ہے نا سوال آتا ہے ہمارے پاس تو مسئلہ سن لو زیور کی مالک اگر عورت ہے زیور عورت کا ہے تو قائدے سے زکاة تو عورت کو دینی چاہیے مگر چونکہ عورت کی الگ سے کوئی آمدنی نہیں ہے شوہری اس کو کما کے لاکے دیتا ہے اس لئے اگر شوہر نکال دے زکاة تو زکاة ادا ہو جائے گی لیکن اگر شوہر کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو کہ وہ اس زیورات کی زکاة نکالے تو عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ زیور کی زکاة نکالے اور اگر اس کے پاس قیش رقم نہیں ہے تو اسی زیور میں سے کچھ زیور بیچ کر کے نکالے لیکن اگر ساڑھے سات تولہ سونا یا ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس سے زیادہ کی اگر اس کے پاس زیورات ہیں سونا چاندی ہے تو اس کو زکاة دینی پڑے گی اللہ نے عورتوں کا نام لے کر کے کہا وآتین الزکاة تمہیں زکاة ادا کرنا ہے وآتین اللہ ورسولہ اور اے مسلمان عورتوں تم اللہ کی اطاعت کرتی رہو رسول کی اطاعت کرتی رہو اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزِبَ عَنْكُمُ الرِّجِزَا اَهَلَ الْبَيْتِ وَيُطَحِرَكُمْ تَطِحِيرًا اے نبی کے گھر والو اے نبی کے اہلِ بیت اللہ تعالی یہ حکم اس لیے دے رہا ہے اس لیے کہ اللہ تعالی ہر طریقے کی گندگی سے تم کو پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے ہر طریقے کی گندگی سے اللہ اپنے نبی کے گھر کو دور کرنا چاہتا ہے آج ہمارے اور آپ کے کھروں میں بہت گندگی ہے میرے بھائی بہت گندگی ہے حالات کنٹرول کے باہر ہیں آج کس کی لڑکی رات میں کس سے بات کر رہی ہے کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کونسا ایسا گاؤں ہیں جہاں زناکاری کے واقعات نہ ہو رہے ہیں بچا لو اپنے بچوں کو میرے بھائیوں بچا لو اپنی بچیوں اس زہریلے ماحول میں اپنی بچیوں کو بچپن سے ہی پردہ سکھاؤ شرم و حیاء کا سبب دو اپنی بچیوں کو بتاؤ گلت کیا ہے اور صحیح کیا ہے اور یہ کام ماں کرے گی اور ماں تب کرے گی جب ماں خود صحیح ہوگی جب ماں خود پردہ کرے گی تب بچی کو پردہ سکھائے گی جب ماں خود حیاء والی ہوگی تب بچی کو حیاء سکھائے گی جو عورت خود بے پردہ رہتی ہو بے حیاء رہتی ہو وہ بچی کو کیا سبب دے گی آج پورے ہندوستان میں خبریں آ رہی ہمارے پاس مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں اسلام کو چھوڑ کر کے غیر مذہب میں داخل ہو رہی ہیں غیر مسلموں کے چنگل میں پھس رہی ہیں اپنی عزت کا سودہ کر رہی ہیں اسلام کا سودہ کر رہی ہیں اور قوم قوم بیچاری سوئی پڑی قوم سوئی پڑی ہے ہمیں تو بریانی کھانے سے فرصت نہیں ہے ہمیں تو شادیوں میں بہترین کھانا کھانے سے فرصت نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں کبھی فرصت ملے تو ان مددوں پر بھی غور کرنے کی جانتا ہے کہ آج ہماری عورتوں کو دین کی باتیں جتنی پہنچنی چاہیئے نہیں پہنچ با رہی ہیں عورتوں کو جتنی دین کی باتیں ملنی چاہیئے نہیں مل پا رہی ہیں آج آپ دیکھئے جمعہ کی نماز آپ کے گاؤں میں ہوتی ہے آج کتنی مسجدیں ہیں جہاں عورتوں کا انتظام نہیں ہے جمعہ کے آپ کے گاؤں میں ہیں نہیں ہیں کیوں نہیں ہے بھائی کیا عورتوں کو دین سیکھنے کا حق نہیں ہے کیا سال کا ایک جلسہ کافی ہے ان کو دین کی بات بتانے کے لیے مرد حضرات تو پھر بھی جلسے جلوس میں چلے جاتے ہیں عورتیں دین کی باتیں بہت کم سنتی ہیں اور آج کتنی عورتیں ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ ایمان کیا ہے توحید کیا ہے شرک کیا ہے اسلام کو کون کون سی چیزیں برباد کر دیتی ہیں آج عورتوں کے اندر اتنی جہالت ہے اللہ ماف کرے آج شرک ہو رہا ہے آپ کی شرسابادی برادری کے اندر میں نے دیکھا عورتیں شرک کر رہی ہیں تعویز پہنا جا رہا ہے قبروں پہ جا کے سجدہ کیا جا رہا ہے گلے میں تعویز پہنا جا رہا ہے آج یہ تمام کام ہمارے گھر کی عورتیں کر رہی ہیں اور ہم اور آپ سوئے پڑے ہیں میرے پیارے ساتھیوں اپنے گھر کی عورتوں کو بھی دین کی تعلیم سکھاؤں اسی لئے اللہ کے نبی عیدین کی نماز میں عید اور بقریت کی نماز میں خاص طور سے حکم دیتے تھے عورتوں کو عیدگاہ جانے کا آپ نے بڑی سکتی سے فرمایا کہ عورتوں کو عیدگاہ لے کے جاؤ یہاں تک کہ اگر یہ عورتیں حیث کی حالت میں ہوں ناپاکی کی حالت میں ہوں تب بھی ان کو عیدگاہ لے کے جاؤ وہ مسلح سے دور رہیں گی کنارے بیٹھی رہیں گی مگر امام کی دعا میں شامل رہیں گی یہاں تک آپ نے فرمایا اگر کسی عورت کے پاس چادر نہیں ہے دوپٹہ نہیں ہے اپنی پڑوسن سے اپنی بہن سے ادھار لے لے مگر وہ عیدگاہ میں ضرور جائے وہ عید اور بقریت کی نماز میں شامل ہو یہ تاقید کی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیارے ساتھیوں آج ہمیں اور آپ کو اپنے بہن بیٹھوں کی اس چیز پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے آج افسوس کی بات تھی آج کا مرد بھی بے غیرب بن گیا ہے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہے مرد کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے مرد کی پیشانی پر کوئی بل نہیں پڑ رہا ہے یاد رکھو جس بھائی کی بہن بے پردہ گھوم رہی ہے اور بھائی کو کوئی فرق نہیں پڑتا جس شوہر کی بیوی بے پردہ گھوم رہی ہے اور شوہر کو مزا آتا ہے اور جس باپ کی بیٹی ٹائٹ کپڑے پہن کر کے گھوم رہی ہے اور باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ بھائی وہ باپ وہ شوہر بے غیرت ہے وہ دیوس ہے اور اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کی طرف اللہ تعالیٰ نہ تو دیکھے گا نہ بات چیت کرے گا نہ پاک ساپ کرے گا وہ کون سے تین لوگ ہوں گے نمبر ایک اپنے ماں باپ کو ستانے والا نمبر دو مردوں کی نقل کرنے والی عورت اور نمبر تین وہ دیوس بغیرت مرد جس کے گھر میں بغیرتی ہو رہی ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑتا اللہ غیرت والا ہے نبی غیرت والے ہیں صحابہ غیرت والے ہیں اپنے اندر بھی غیرت پیدا کرو شرم و حیاء پیدا کرو اور جب آپ کے اندر غیرت ہوگی تب آپ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی غیرت والا بنائیں گے اپنے گھر کے اندر کوئی بے پردگی یا پرداشت نہیں کریں گے تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی کی عورتوں اللہ تعالیٰ ہر طریقے کی گندگی سے تم کو دور کرنا چاہتا ہے اب یہاں پر جو آخری آیت ہے قرآن کے بائیسویں پارے میں جو جہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بیویوں کو جو حکم دے رہا ہے وہاں پر آخری بات جو اللہ نے کہی وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَا فِي بُيُوتِكُنَّ مِنَ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَا اے نبی کی عورتوں تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اور جو حدیث پڑھی جاتی ہے اس کو تم یاد کیا کرو اس کا ذکر کیا کرو اس کو دہرایا کرو اسی میں تمہاری بھلائی ہے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے ہو سکے ہو سکے اور پاسیبل ہے ممکن ہے آپ ایک مہینہ فیس بک کو چھوڑ دیجئے ایک مہینہ تیلی گرام کو چھوڑ دیجئے ایک مہینہ اشتاگرام کو چھوڑ دیجئے اور ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہوں ایک مہینہ یوٹیوب کو بھی چھوڑ دیجئے آپ کہیں گے مولی صاحب یوٹیوب پر تو آپ کی تقریر سنتے ہیں مجھے بہت اچھی طریقے سے پتا ہے وہ عبدالغفار صاحب کو دیکھتے دیکھتے کب کیٹرینہ کیف آ جاتی ہے پتا بھی نہیں چلتا بڑا ہوشیار ہے یوٹیوب ہم لوگ بولتے ہیں ہمارے موبائل پر بڑی گندی تصویریں آتی ہیں جو آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب وہی دکھاتا ہے آپ نے ایک ویڈیو دیکھنا شروع کیا یوٹیوب بہت ہوشیار ہے وہ سمجھ گئے آپ کو کیا پسند ہے آپ جو دیکھیں گے وہی آپ کو دکھائے ایک مہینہ عبادت کا مہینہ بنا لو میرے بھائی جب اللہ نے بارہ مہینوں میں اس ایک مہینے کو چل لیا ہے قرآن کو نازل کرنے کے بھئی اللہ اگر چاہتا تو قرآن کو شابان میں اتار دیتا شوال میں اتار دیتا محرم میں اتار دیتا مگر اللہ نے رمضان میں اتارا اور نام لے کر کیا اللہ نے قرآن میں کہا شار رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا گیا ہے اس ایک مہینے کو جب اللہ نے قرآن کا مہینہ بنایا ہے تو ہم اور آپ اس ایک مہینے میں قرآن سے جڑ جائیں میرے بھائیو تلاوت کرو قرآن کی میری ماں اور بہنوں تلاوت بھی کرو دو طرح کی طرح فارمولا دے رہا ہوں رمضان تین دن کے بعد شروع ہونے والا ہے فارمولا دے رہا ہوں کوشش کرو اس رمضان میں اس فارمولے پر عمل کریں جب قرآن کی تلاوت کرو تو دو طرح سے تلاوت کرو ایک تلاوت کرو سمپل تلاوت تلاوت یعنی پڑھ رہے ہیں آپ علفنام مم پڑھ لیا آپ نے سی اقول پڑھ لیا تلکر رسول پڑھ لیا ایک پارا دو دو پارا جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ تلاوت کرو ایک تلاوت سمپل کریں ایک تلاوت آپ کریں ترجمہ کے ساتھ آسن البیان ایک تفسیر ہے عام طور سے مل جاتی ہے آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں تفسیر ابن قصر عام طور سے مل جاتی ہے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں کوئی بھی اچھی سی مستنت تفسیر لے لیں آپ اور ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ جتنا ہو سکے ایک پیج دو پیج مانچ پیج قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنا شروع کریں اس رمضان میں آپ یہ دو طریقے کی قرآن کی تلاوت کریں اور موبائل سے جہاں تک ہو سکے دور رہیں اور رمضان کا مہینہ صرف بھوک اور پیاس کا مہینہ نہیں ہے چودہ پندرہ گھنٹے آپ کے بھوکے اور پیاسے رہنے سے رمضان کا حق ادا ہونے والا نہیں ہے رمضان کو گناہوں سے بچنے کا مہینہ بنائیں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے صاحب دن میں روزہ رکھ رہے ہیں رات میں بیٹھ کر کے فلمیں دیکھی جا رہے ہیں میں کرناٹک میں گیا پیچھلے سال نمزان میں وہاں ایک نوجوان میرے پاس آیا بولا مولی صاحب ایک فلم ہے اس میں اللہ کے نبی کے دور کی کہانی کو دکھائے گیا ہے فلم کا نام ہے The Message تو بولا کہ مولی صاحب اس فلم کو دیکھنا کیسا ہے میں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ جو فلم آپ بتا رہے ہیں The Message اس میں صاحبہ کی تصویر بھی آئی ہے کہا کہ ہاں سارے صاحبہ کو تو اس میں نہیں دکھایا گیا ہے حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی کا چہرہ ڈھانک کے دکھایا گیا ہے مگر بہت سارے صاحبہ کو اس میں فلم آیا بھی گیا ہے جیسے حضرت حمزہ ہیں حضرت بلال ہیں تو ان کو دکھایا گیا ہے میں نے کہا ایک بات بتاؤں چلو دو منٹ کے لیے مان لو کہ فلم کی اسٹوری صحیح ہے فلم میں جتنا کچھ بتایا گیا ہے سب بلکل صحیح ہے مگر آپ نے اگر اس فلم میں حضرت بلال کو دیکھ لیا تو جب بھی حضرت بلال کا نام آئے گا تو آپ کو اسی فلم والے بلال یاد آئے گا جب بھی حضرت حمزہ کا نام یاد آئے گا آپ کو لگے گا حمزہ وہی ہیں جو میں نے The Message فلم میں دیکھا تھا میں نے کہا یہ بلکل بھی مناسب نہیں ہے کہ صحابہ کے اوپر بنی ہوئی فلمیں ہم دیکھیں صحابہ کی صیرت کو سمجھنے کے لیے ہم آڈیو سن سکتے ہیں تقریریں سن سکتے ہیں کتابیں پڑھ سکتے ہیں لیکن صحابہ کے نام پر جو فلمیں بنے گی وہ مناسب نہیں ہیں تو رمضان کے مہینے میں وہاں کرناٹک میں لوگوں نے بتایا کہ بڑے شوق سے لوگ دیکھتے ہیں اور لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ صاحب رمضان کا مہینہ ہے تو یہ والی فلم دیکھنا اس میں بڑا ثواب کا کام ہے تو یہ کوئی ثواب کا کام نہیں کچھ دنوں تک ارتقرال غازی کے نام سے ایک مووی آئی تھی اس میں بڑی بہادری کے واقعات دکھائے جا رہے تھے ہمارے بعض نوجوان بڑے شوق سے اس کو دیکھ رہے تھے کہ صاحب یہ تو بڑی بہادری کی باتیں ہیں فلم فلم ہوتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں گڑڑی ہوتی ہے اس لیے رمضان میں ان تمام فضول چیزوں سے میرے پیارے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں ہم اپنے آپ کو بچائیں اپنی نظروں کی حفاظت کریں اپنی زمان کی حفاظت کریں اور کوشش کریں کہ یہ جو رمضان تو ہزار تئیس کا آنے والا ہے یہ ہماری زندگی کا سب سے بہترین رمضان بن جائے ہم میں سے بہت سارے لوگ پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اس سال نہیں ہے اس سال نہیں ہے کسی ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوگا ابھی بنارس میں ہمارے ایک رشتدار ہیں ہمارے دوست ہیں ان کی بہن کی شادی تھی بہن کی شادی تھی بنارس سے تین سو کلومیٹر دور سے بارات آئی تھی لڑکے والے آئے تھے نکاح ہوا اس کے بعد تین سو کلومیٹر دور جہاں لڑکا جہاں کرینے والا تو وہاں ولیمہ تھا ہمارے دوست اور ان کی فیملی ولیمہ میں گئی ان کا جوان مامو جس کی عمر بیس سے پچیس سال رہی ہوگی ان کا مامو اور ان کی نانی راستے میں کار کا ایکسیڈنٹ ہوا کار ڈیوائیڈر سے جا کے بہت بری طریقے سے لڑ گئی نانی اور مامو دونوں سخت زخمی ہوئے ہوسپیٹل میں تقریباً پندرہ دن تک ایڈمیٹ رہے اس کے بعد مامو کا انتقال ہو گیا بیس پچیس سال کا جوان لڑکا ابھی جس کا رشتہ لگا تھا شادی ہونے والی تھی وہ ہوسپیٹل میں اس نے دم توڑ دیا آج شادی کی خوشی کے بعد پورا خاندان رو رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے میرے ساتھ بھی بڑا خطرناک حادثہ ہوا تھا اللہ نے بچا لیا اللہ نے ایک نئی زندگی دی لیکن ہم برابر سفر میں رہتے ہیں کبھی بھائی روڈ سفر ہو رہا ہے کبھی فلائٹ سے جا رہے ہیں کبھی ٹرین سے جا رہے ہیں اب تو دل ڈرتا بھی ہے نہ جانے کب نہ جانے کب کون سہاتھہ ہو جائے اور زندگی کا چراغ گل ہو جائے میرے پیارے ساتھیوں یہ زندگی اللہ کی امانت ہے یہ زندگی اللہ کی امانت ہے اس کو اللہ کو راضی کرنے کے لئے گزارو اگر گناہوں کی دنیا میں ہم اور آپ رہے ہیں تو اب سے بھی موقع ہے ہم اللہ سے توبہ کر لیں معافی مانگ لیں باز آ جائیں یاد رکھو گناہ کی جو دنیا ہے گناہ کی جو زندگی ہے وہ ہمیں اور آپ کو زلیل کرنے والی ہے وہ دنیا میں بھی زلیل کرے گی آخرت میں بھی زلیل کرے گی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ میرے بھائیو آنے والا رمضان کا مہینہ ہمیں ایک چانس دے رہا ہے ایک موقع دے رہا ہے کہ ہم اللہ سے سچی توبہ کر لیں نبی نے بدعا کی ہے اس انسان کے لئے جبریل امین نے بدعا کی ہے اور نبی نے اس بدعا پر آمین کہا ہے جو رمضان کا مہینہ پالے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے رمضان کا وہ بابرکت مہینہ بس ہم پر سایہ فغن ہونے والا ہے آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین اس ماہ مبارک کی ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق اتا فرمائے رب العالمین آج کے جلسے میں ہمارے جو بھائی بہن آئے ہیں اللہ سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے سب کے گناہوں کو درگزر فرمائے جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفاہ اتا فرمائے جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ جزاق اللہ آسنا جزا